عوض باللہ من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بلائیت علی ابن ابی طالب و اولاده الماسومین السلام والتحییت والاکرام على رسول کریم شفیع المزنبین آنیس الغریبین آ رحمتللعالمین عنی العبد الموید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد ابا القاسل محمد ورحمتللہ محمد سمت صلاة والسلام والتحییت والاکرام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتہبین المزلومین واللعنت الدائمت على آدائهم والأمین من یوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین وبعد يوم الدین اما بعدو فقالا سبحانه وتعالی فی کتابه المزید عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنُحَرِ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ فَاتِمَةُ بَزْعِتُمْ مِّنِّي مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهِ وَمَنْ أَغْزَبَهَا فَقَدْ أَغْزَبَنِي وَمَنْ أَغْزَبَنِي فَقَدْ أَغْزَبَ اللَّهِ سَلْوَاتِ بِلْهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهُمَّا صَلِّيَهُ مُحَمَّد وَعَلِهِ مُحَمَّد سامنے محترم حاضرین مجلس محبان سیدہ ازادہ رانے حضرت زہرہ سلام علیہ سرکار دو عالم نے صدیقہ طہرہ کے لئے یہ فرمایا تھا اور یہ وہ مطبر حدیث ہے جسے فریقین کے علماء و محدثین نے ذکر فرمایا ہے فاطمہ تو بزع تم منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من سر رہا فقد سر رہی جس نے میری بیٹی فاطمہ کو خوش کیا جس نے فاطمہ کو مسرور کیا اس نے مجھے مسرور کیا ومن سر رہی فقد سر اللہ اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا ومن اغزبہا فقد اغزبنی جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا روایت کے الفاظ میں اختلاف کے ساتھ ایک حدیث میں فرمایا من آزاہا فقد آزانی جس نے میری بیٹی فاطمہ کو عذیت پہنچائی دکھ پہنچایا اس نے میں محمد کو رکھ پہنچا ومن اغزبنی فقد اغزب اللہ اور جس نے مجھے غزبناک کیا اس نے اللہ کو غزبناک معلوم ہوا کہ سیدہ تحرہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی رضا میں اللہ کی رضا بھی پوشیدہ ہے رسول اللہ کی رضا بھی پوشیدہ ہے اور فاطمہ زہرہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے غزب میں جس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی بھی پوشیدہ ہے اور رسول اللہ کی ناراضگی بھی پوشیدہ ہے لہذا کسی انسان فراللہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا اور کسی انسان سے رسولِ گرامی اسلام اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جگ تک فاطمہ زہرہ اس سے راضی نہ ہو جائے کہ آزمت ہے صدیقہِ کبرا کی جنابِ سیدہِ تحرہ سلام اللہ علیہ حقیم عظمت کا ایک پہلو وہ بی بی کا علم و معرفت ہے صدیقہِ کبرا کی ذات نے اس گھرانے میں پر ورش پائی جو نبوت کا گھرانہ ہے جو وحی کا گھرانہ ہے سیدہِ تحرہ اللہ نے وہ باپ عطا کیا جو شہرِ علم ہے جو دارِ حکمت ہے اور اللہ نے سیدہ کو شہر وہ عطا کیا جو بابِ مدینہِ علم ہے اور بابِ دارِ حکمت ہے اور صدیقہِ کبرا اس گھرانے کی فردِ بارز ہیں جس گھرانے کا تعارف امامِ سجاد علیہ السلام نے دربارِ یزید میں ان لفظوں سے کروایا تھا سیدہِ سجاد علیہ السلام نے دربارِ یزید میں ان لفظوں سے اپنے گھرانے کا تعارف کروایا تھا وَلَكُدْ حضرت نے رشاد فرمایا تھا وَلَكَدْ عُوْتِينَ سِتًّا وَفُزِّلْنَا بِسَبْعٍ ہمیں چھے چیزیں عطا کی گئی ہیں اور سات چیزوں سے ہمیں فضیلت بخشی گئی اور وہ چھے چیزیں جو اللہ نے ہمارے گھرانے کو عطا کی ہیں ارشاد فرمایا وَلَكَدْ عُوْتِينَ عَلْعِلْمُ وَالْخِلْمُ وَالْفَصَاحَةُ وَالْسَّمَاحَةُ وَالشَّجَاةُ وَالْمُحَبَّةُ وَالْمُحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِلِينَ امام سجد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ اللہ نے جس گھرانے کو علم عطا فرمایا ہے جس گھرانے کو اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ دنیا کا کونہ کونہ چھان مارو علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ زلالت ہے وہ جہالت ہے وہ گمراہی ہے مادن علم و حکمت یہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا گھرانہ ہے اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا دوسرے مرحلے پہ اللہ نے ہمیں حلم عطا فرمایا اللہ نے ہمیں سخاوت عطا فرمائی اللہ نے ہمیں خساہت عطا فرمائی اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی اور خداوند عالم نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو رکھا ہے یہ سیدہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو علم کا گھرانہ ہے اور نام مبارک فاطمہ کی جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی اور کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں ان میں ایک وجہ تسمیہ نام مبارک فاطمہ کی یہ ہے کہ سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں لئن اللہ فاطمہ بعلمن اللہ رب العزت نے چونکہ میری بیٹی فاطمہ کو علم سے سراب کیا ہے اس لئے فاطمہ کہتے ہیں جس کی سرابی علم سے ہوئی اور ایک حدیث میں جملہ وَإِنَّمَا فَطِمَتْ بِالْعِلْمِ جو علم سے سراب ہوئی ہے اور جس کے علم کی منزل کیا ہے اور علم کا کمال کیا ہے مناقب ابن شہرہ شعب میں صاحب مناقب نے یہ جملہ لکھا ہے اور یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا دنیا کائنات کی دس مستورات کو دس فضیلتوں سے نوازہ ہے وہ دنیا کائنات کی مستورات کی فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جنابِ حووہ کو توبہ کی صفت عطا فرمائی جنابِ سارا کو حسن و جمال عطا فرمایا جنابِ خدیجہ زوجہِ پیغمبرِ آزم کو تسلیم و رضا کی صفت عطا فرمائی اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی زوجہ فاطمہ تُززہرہ کو علم و حکمت عطا فرمایا علم و حکمت عطا فرمایا اور صدیقِ قمراتِ القاب میں سے ایک لقب ہے محدثہ اور محدثہ اس معظمہ کو کہتے ہیں ملائکہ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں محدثہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے ملائکہ جس سے گفتگو کرتے ہیں اگرچہ قرآنِ مجید شاہد ہے کہ چاند اور بی بیوں سے بھی ملائکہ نے فرشتوں نے گفتگو فرمائی ہے لیکن ان کے محدثہ ہونے میں اور سیدہِ زہرہ کے محدثہ ہونے میں بڑا فرق ہے ملائکہ نے دوسری بعض بی بیوں سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند کلمات کی گفتگو فرمائی ہے لیکن صدیقہِ طہرہ کے ساتھ اتنی تفصیلی اور طولانی گفتگو ملائکہ نے فرمائی ہے کہ وہ ساری گفتگو وسیع و عریض ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی علمی گفتگو تھی کہ جو صحیفہِ فاطمیہ اور مصحفِ فاطمہ کی صورت میں آئیمہ کے پاس موجود اور کیا ہے وہ مصحفِ فاطمہ معصومِ ارشاد فرماتے ہیں مصحفِ فاطمہ کیا ہے کہ جس میں ماکان کا علم بھی ہے جس میں مایکون کا علم بھی ہے اور جس میں ماہوہ قائمون کا علم ابھی تری عظمت سے قربان تھی اور جنابِ صدیقہِ قبرہ کی عظمت کے لیے امامِ صادق علیہ السلام کا وہ جملہ سنی ہے علمات 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 شریف فرما ہے بارگاہ سیدہ میں عرضِ عقیدت ہے امامِ صادق علیہ السلام نے سیدہ کی جو ایک فضیلت بیان فرمائی میرے مولا صادق ارشاد فرماتے مَا تَقَامَلَتِ النُّبُوتُ امامِ صادق فرماتے ہیں کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہوا جب تک فاطمہ کی محبت و فضیلت کا اطرار نہیں کر کسی نبی کی کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہوا جب تک فاطمہ کی محبت و فضیلت کا اطرار نہیں اور صدیقہ تحرہ تیر مفضل فصاحت بلاوت پر شاہد بی بی کا وہ خطبہ فدت ہے جو حضرت امیر کے محج البلاوت کے خطبات کی فصاحت بلاوت بلا دلا ہے جب قرآن مجید کی آیت مجیدہ نازل ہوئی وَعَاتِ ذَلْقُرْبَحَقَّ اے میرے حبیر قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فریقین کے علماء و مفسرین نے لکھا سید الانبیان فدت اکنی بیٹی زہرہ کو اطاف کرنا لیکن اس زہرہ کی تازین کے لئے پیدن بر اٹھتے تھے اس زہرہ کی محبت ایمان تھی جس کی رضا میں اللہ کی اور رسول کی رضا پشیدہ تھی جس کے غزب میں اللہ اور رسول کا غزب پشیدہ تھا بابا کی رہلت کے بعد سیدہ زہرہ کو اس فدق سے محرم کر دیا اور فدق کے مشلمانوں نے قبضہ کر دیا صدیقہ کبرہ کے کارمندوں کو نکال دیا گیا اور سیدہ کو جل فدق پر قبضے کی اطلاع ملی ہے صدیقہ کبرہ اپنا حق ماننے بابا کے دربان کس انداز سے بھی تاریخ نے جنیا لکھا ہے سیدہ طاہرہ نے ایک بہت بڑی چادر اپنے سر پہ لی ہے بنی حاشن کی مستوراق خواتین سیدہ طہرہ کے ساتھ تھے اور وہ چادر اتنی بڑی تھی کہ جب سیدہ چل رہی تھی وہ چادر پاؤں کے نیچے آتی تھی اور بنی حاشن کی مستوراق چادر کو اٹھا کے سیدہ کو چلنے میں مدد دے رہی تھی اس قدر عزیز تھا پردست صدیقہ کبرہ اور بی بی جو چل رہی تھی اور مسجد کا رخ کیا صدیقہ کبرہ نے تاریخ کی یہ جملے ہیں جنہوں نے زندگی میں پاک پیغمبر کو چلتے دیکھا تھا وہ کہتے تھے سیدہ جب چل کے آ رہی تھی بی بی کے چلنے کا انداز بابا جیسا تھا جس طرح پیغمبر چلا کرتے تھے صدیقہ کبرہ بابا کے انداز میں چل رہی تھی مسجد اصحاب سے بھری ہوئی تھی اور صدیقہ کبرہ آئی ہیں بنی حاشن کی ان مستورات اور صدیقہ کبرہ اور لوگوں کے درمیان ایک چادر نصب کی گئی چادر کے پیچھے گنتے پیمبر بیٹھ گئے ہیں اب صدیقہ کبرہ نے ایک تھنڈی آہ دی ہے اور بلند آواز سے گریہ کیا ہے رسول کی بیٹی کے رونے کی آواز سن کے سب مسجدان رونے لگے ہیں ایک اہ بکا بپا ہوا اور جب گریہ خاموش ہوا تب صدیقہ کبرہ نے وہ خطبہ پڑھا جو خطبہ فدق کے نام سے تاریخ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خطبہ فدق وہ خطبہ ہے جو سادات بیٹھے ہو یہ وہ خطبہ ہے جو اقیلت القریش اقیلہ بنی حاشن جناب زینب آلیہ نے اپنی ماں سے روایت کریا اور پھر جناب ابن اکباس نے جناب زینب آلیہ سے اس کو ناکل کیا اور ایک زمانہ تک سادات زوریت فاطمہ اولاد فاطمہ سادات اپنے بچوں کو صدیقہ کبرہ کا یہ خطبہ حفظ کروایا کرتے تھے اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کروایا کرتے تھے بی بی نے وہ خطبہ پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علامہ انعما حمد ہے جس میں نعمتوں سے نوازہ ہے ولہ الشکر علامہ الہما اور شکر ہے اس ذات کا جس نے انسان کو نیک نیکی اور برائی کا الہام کیا توجہ فرمائی صدیقہ نے اپنے خطبے کا آغاز حمد پروردگار سے کیا میرے مدرم سامین حمد پروردگار سے بی بی نے خطبے کا شکر پروردگار سے خطبے کا آغاز کیا ہے ولہ الشکر علامہ الہما شکر ہے اس ذات کا جس نے ارہام کیا والسناع بما قدمہ اور سناع ہے اس ذات کی جس نے ہماری خلقت سے قابل ہمیں نعمتوں سے نواز دیا من عموم نعم ابتدہہا جس پروردگار نے بغیر مانگے ہمیں نعمتیں عطا کر دی تھی وَالصُبُوْغِ عَلَىٰ اِنْ اَسْدَاهَا اور جس نے اپنی فراوان نعمتوں سے ہم کو ڈھاپ لیا تھا وَالصُبُوْغِ عَلَىٰ اِنْ اَسْدَاهَا وَالْتَمَوْمِ مِنَنِ وَالَهَا اور سناع ہے اس ذات کے لیے جس نے فراوان اور بے پناہ احسانات سے ہم کو نوازا ہے سُمَّنَدَبَهُمْ لِسْتِزَادَتِهَا بِشُكْرِ لِتِّسَالِحَا سیدہ کے یہ جملے بڑے قابلے توجہ پھر اللہ نے لوگوں سے تقاضہ کیا مخلوقات سے تقاضہ کیا کہ وہ میری حمد کریں میرا شکر کریں کیوں تاکہ نعمتوں میں استمرار بھی رہے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے کیوں شکر کا تقاضہ کیا یہ فلسفہ سیدہ بیان کر رہی ہے سُمَّنَدَبَهُمْ کیوں شکر کا تقاضہ کیا تاکہ نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے اور نعمتوں میں تسلسل اور استمرار رہے امام محمد باقر علیہ السلام نے توجہ فرمائیے صاحبہ شکر کا تقاضہ کس لیے ہے اس لیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں توجہ فرمائیے دعا رجبیہ میں جمعہ رجب میں ہر نماز کے بعد منقول ہے معصوم سے اس دعا میں یہ جملہ پڑھتے ہیں ہم سب اے وہ ذات جو اس کو بھی دیتا ہے جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے جو پہچانتا ہی نہیں ہے میرا دینے والا ہے کون وہ نعمتیں مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے وہ نعمتیں نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے لیکن شکر کا تقاضہ کس لیے ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لا ينقات المزید من اللہ حتی ينقات الشکر من العباد امام محمد باقر فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو جائے جب تک بندگان شکر کرتے رہیں گے پروردگار عالم نعمتیں اور بڑھاتا چلا جائے گا اور قرآن مزید میں بھی یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر شکریہ دا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا صدیقِ قُبرہ بھی یہی فرما رہے ہیں اللہ نے اس لیے بندوں سے شکر کا تقاضہ کیا تاکہ ان نعمتوں کو اور بڑھا سکے اور ان نعمتوں میں استمرار رہے اور شکریہ نعمت بڑا ضروری ہے حدیثِ قدسی کے جملے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَن لَمْ يَشْكُرْ لِنَعْمَائِي وَلَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلَمْ يَرْضَ بِقَزَائِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ عَرْزِ مَسَغَائِي فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَائِي اللہ رب العزت حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری نعمتوں پر شکریہ ادا نہیں کرتا جو میری آزمائش پہ صبر نہیں کرتا جو میری قضاء پہ راضی نہیں رہتا فَلْيَخْرُجْ مِنْ عَرْزِ وَسَمَائِي وہ میرے زمینوں آسمان سے نکل جائے فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَائِي میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے جو مجھے رب مانتا ہے وہ شکریہ نعمت بھی ادا کرے وہ میری آزمائش پہ صبر بھی کرے اور میری قضاء پہ راضی رہے اور جہاں تک قضاء پہ راضی رہنے کی بات ہے بڑی مشکل منزل ہے